ایک بچی جو کمسن ہے جس کی عمر چودہ سال ہے اور واقعے کے وقت تیرہ سال گیارہ مہینے انیس دن ہے وہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوفنات بات ہے وہ پھر اس شہر سے غائب ہوتی ہے وہ صوبے سے غائب ہوتی ہے وہ ایک اور شہر پہنچ جاتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک حقائق ہے ہم سب کے سامنے وہ خوفنات بات ہے اور پھر اچانک سے ایک رڑکہ سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کر لیے اور پھر اس کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر پیش کر کے بچی سے جھوٹی گواہی دلوائی جاتی ہے بار بار کہ جو بچی دے رہی ہے عدالت پریشر نہیں ڈال رہی ہے بٹ اس چیز کو بھی عدالتوں کو غور رکھنا چاہیے اور یہ ہماری کوئی نصیت نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی احکامات ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی کنفائنمنٹ کے اندر مہینہ دو مہینہ لمبا سرہا ہو تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں کوئی انفلوینس ہوگا یہاں جو معزز ہائی کورٹ عدالت کے اندر بیان ہوا ہے تقریباً چھے سے زائد ہفتے ایک بچی ایک شخص کے ساتھ تو اس کیس کا مرکزی اگیوز ہے اس کے ساتھ رہتی ہے اور اسی کے ساتھ اسے پنجاب سے کراچی پلس لے کے آتی ہے اسی کے ساتھ اسے عدالت پیش کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کا بیان لے لیتے ہیں تو بیان اس نے جو بھی دیا مگر ایک ایک کنسٹریشن عدالت کے لیے ہے کہ آپ اس کیس کو غور کریں کہ کیا یہ بیان کہ آپ کو اور وقت دینا چاہیے بچی کو ایک ہفتے کے لیے شلٹر ہوں بھیجنے نہ چاہیے اس کے ساتھ کوئی تیرپیس اسوسیٹ کر دیتے بے شک والدین کو نہ ملنے دیتے بے شک جس نے شادی کا دعویٰ کی اس کو نہ ملنے دیتے ازادانہ طور پر بچی کو پھر سے بھلاتے اور تب بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ ناظرہ کے ڈاکیمنٹس کو نہیں جھڑا سکتے یا اس کی نفی کر سکتے تو یہ فیکچر کانٹروورسی منٹین رہتی اس کو فائنلی فیملی کوٹ نے اڈریس کرنا تھا چار پانچ دن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکنوز کرنے کی کیس میں نے لیا ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی مجبور لوگوں کی یا جو مشکل لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ کچھ اناثر کبھی نہ کبھی جیسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا مجھے اس کی وضاحت دینی تھی تو اس میں میں نے یہ بات ڈسکنوز کی کہ ہم نے یہ کیس کیا ہے اس کے بعد آج پریس کانفرس کرنے کی بنیادی طور پر بضائی یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے مہترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے چلان ایکسپٹ نہیں ہوا ہے کوئی فائنل جوڈیشن فائنڈنگ نہیں آئی ہے پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے پولیس کا موقف اکمی موقف نہیں ہو سکتا ایڈ ویسٹ وہ ایک ڈی ایس پی رینک کے ایک آئی ایو کی ایک انڈیویجل انویسٹیگیشن ہے ہو سکتا ہے کل کو آئی جی پی صاحب جو ہیں تمام شواہیت کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود اس سے ڈسگری کریں تو میرے حال پر قبل اس وقت تھا ان کا ایک ذمہ دار افسر کا بیان دینا اگر والدین نے ماضی کے اندر کوئی بات کی ہے تو جس کی سگی بچی غیر ہو وہ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور وہ اسنا کی چیزوں کے لیے معاملات حالات کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا وہ کبیشہ جیسی بھی بات کر سکتا ہے اس کا محوم کوچھ اور ہو وہ کہنا کوچھ اور چاہ رہے ہیں مگر آئی جی پی صاحب جو ہے مجھ سے بہتر اپی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں بیان کو نہیں دینا چاہیے تھا نکاح جو ہے بطور جو ہمارے سامنے ایوڈنس آیا ہے وہ پنجاب میں ریجسر ہوا ہے وہاں پہ چائیڈ میریج کے حوالے سے جو قانون پنجاب میں ہے کہ وہاں کی یو سی کو درخواست سکھی جاتی ہے وہاں کی یو سی کو اگرزنس لیتی ہے اور پھر فیملی پورٹ کو درخواست پیشتی ہے سنز کے حوالے میں ان کا مختصر پسیجر ہے ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کا ٹرائل کوٹ کاؤگنزنس لے گا سن چائیڈ میریج ایڈ کے تحت کی نہیں اور اگر وہ ریزننگ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں تو پھر پنجاب میں ٹرائل کرنے کا صرف چائیڈ میریج کے حوالے سے ہمارے پاس آپشن آویلیبل ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری سب سے اول درجے کے اوپر بچی کی سیف کسٹیڈی اور ریکووری ہے ہمارے مزید نکاح نامہ انویلیڈیٹ ہونا یا نہ ہونا سب سیکنڈری ہے اگر بچی اس وقت ہمیں نہیں پتا کن حالات میں ہیں اور کہاں پہ موجود ہیں صرف سوشل میڈیا پہ جو کچھ کچھ لمحات کی کسی بچے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آپ اس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ بچہ بالکل صحیح ہے سیف ہے اور سیکیور ہے یقینی طور پہ قانون اور قدرت یہ مانتی ہے کہ بچہ سب سے زیادہ نیچرلی سیف اپنے وازین کی آغوش میں اور اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ پہلو بھی ہم ڈیفنیٹلی رسکور کریں گے سٹوٹ فر جاکٹی ٹیشن کا اس کے اندر فائل ہوگا میں نے آپ کے اندر پہلے وجہ بتا دی کہ پولیس نے ایک بہت سلپ شاٹ مینر کے اندر انکوائری کی ہے انہوں نے بہت اہم افقائق جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے بہت سے اہم شوایط انہوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو کہ کرمنل پوسیڈنگز کے اندر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے اور نہ بائنڈنگ ہے اور نہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے سے متاثر ہو کے انیسٹیکیشن کرو انہوں نے میرے خال کے اندر ایک چھپنے کی کوشش کی ہے ایک آرڈ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے ایک سی کاس میں چلان دے رہے جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ڈیریکشنز رہے ہیں وہ پولیس کو نہیں دی تھی دوسرا میرے اتحال میں جس طرف آپ کا اشارہ ہے چونکہ ہمیں درخواست جمع کر آ چکے ہیں آجی آفیس میں اور اس درخواست میں بھی ہم نے یہ گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس کیس میں جو نئے انیسٹیکیشن آفیسر ہیں ان کی تیناتی تیس مئی کو ہوئی ہے جو آرڈرز آئی کورٹ کے وہ میں بتاتے ہیں کہ تیس مئی کو اس وقت کے جو ایس ایس پی ای بی سی سی ہیں ان کو ریپرمانٹ کیا گیا تھا کہ تین چار پیشیاں گزرنے کے باوجود وہ بچی ریکوور نہیں کرا سکے اور اس وقت کے جو آئی جی صاحب تھے ان کو اپنے عوضے سے فارغ کیا گیا تھا اور شو پاس کیا گیا تھا تو کیا اس کیس کو لے کے سندھ پولیس کے اندر کچھ آلاف سران کوئی ریزنمنٹ پال سکتے ہیں یا کوئی باعث رکھ سکتے ہیں بلکل ممکن ہے کیا ان کے اثر سوک کے اندر پولیس آفیسر جو کہ ڈی ایس پی رائم کہا ہے آ سکتا ہے بلکل ممکن ہے کیا اگر کل کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میدی کازمی صاحب کا مقدمہ اور دعویٰ سچا تھا اور واقعی میں کیڈناپنگ ہوئی تھی تو جو عدالت نے ڈسپنری ایکشن لیا پولیس والوں کے خلاف اس کو کریڈیبیلٹی ملے گی مگر اگر پولیس کل کو یہ بزرد ہو جائے کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے میدی صاحب کا دعویٰ ہی سیرے سے جھوٹا ظاہر کرتے ہیں تو جو ڈسپنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات تو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نقی ہو جائے گی تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا ہے یا پولیس کا ایز اہول صرف پولیس کا نہیں کیونکہ دیکھئے ابھی بھی فیر انویسٹیگیشن کی عبید ہمیں آئی جی پی آفسس ہے جی کو ہم نے دخواست دی ہے مگر کوئی بیروکرسی کے اندر رفوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس افسران کی وجہ سے انویسٹیگیشن سابوٹاج ہوئی ہو